نئے سال کی شروعات کیسے کریں نیا سال کیسے گزاریں نیا سال جو شروع ہونے والا ہے یہ ہمارے لیے کیسا رہے گا اچھا رہے گا یا برا رہے گا سمپل سا جواب ہے نئے سال کی شروعات اچھے کاموں سے کیجئے نئے سال کی شروعات اچھی چیزوں سے کیجئے نئے سال کی شروعات دعا سے کیجئے نماز سے کیجئے قرآن سے کیجئے درود پاک سے کیجئے عبادت سے کیجئے تہجد سے کیجئے اچھی تھنکنگ سے کیجئے اچھی نیتوں کے ساتھ کیجئے وہ کہتے ہیں نا کہ سٹارٹنگ اگر اچھی ہو تو اینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن عجیب صورتحال ہے دنیا کے اندر ہم جو بھی کام شروع کرتے ہیں تو اچھی چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں جب دکان کی اوپننگ ہوتی ہے تو غیر مسلم لوگ اپنے طور طریقے سے دکان کی اوپننگ اچھے طریقے سے کرتے ہیں مسلمان لوگ قرآن خانی کراتے ہیں علماء اکرام سے دعا کرواتے ہیں کوئی بھی چیز نئی نئی جب شروع ہوتی ہے تو اچھی طرح سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی اینڈنگ اچھی ہو سٹارٹنگ اچھی ہوتی ہے تو اینڈنگ بھی اچھی ہوتی ہے لیکن نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس کی سٹارٹنگ ہم گانوں کے ذریعے کرتے ہیں نئے سال کا استقبال ہم ڈانس کے ساتھ کرتے ہیں نئے سال کی سٹارٹنگ گلفرنڈ کے ساتھ پلاننگ ہو جاتی ہے کہ وہ بار میں جا کے شراب کے کش لگانا ہے اور ڈانس کرنا ہے زنا کرنا ہے آئی آشی اور مکاریاں کرنی ہے پھر کیسے برکت آئے گی آپ کے پورے سال کے اندر اسی لئے نئے سال کی شروعات اچھے کاموں سے کیجئے تاکہ آپ کا پورا سال اچھا رہے نئے سال کیسے گزاریں تو ویسے تو ہمارا جو اسلامی سال ہوتا ہے وہی ہمارے لئے حاصل ہے لیکن چونکہ انگریزی سال مشہور اور معروف ہے زیادہ رائج ہے اسی لئے اور ویسے بھی اللہ تعالی نے ہی سورج کو بنایا اللہ نے ہی چاند کو بنایا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نئے سال کو پلاننگ کے تحت گزاریں پلاننگ کے تحت گزاریں آپ کے جاگنے کا ٹائم ہونا چاہیے آپ کے کھانے کا ٹائم ہونا چاہیے آپ کے پڑنے کا ٹائم ہونا چاہیے آپ کے پورے چوبیس گھنٹے کا ٹائم سیٹ ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ کو کیا کرنا ہے لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے بس جب چاہا سو گئے جب چاہا جاگ گئے جب تک نید آئی سوتے رہے جب چاہا کھا لیا جب چاہا پڑ لیا جب چاہا جتنا چاہا موبائل چلا لیا جب موبائل چلاتے چلاتے تھک گئے نید آنے لگی تو سو گئے اور جب تک نید آئی ہے سوتے رہے کام بھی مجبوری میں کر رہے ہیں اور اتنا ہی کر رہے ہیں جس سے کام چل جائے تو اس سے کوئی بھی انسان کامیاب نہیں بن سکتا وہ کہتے نا کہ ہر وقت کے لیے ایک کام ہونا چاہیے اور ہر کام کے لیے ایک وقت ہونا چاہیے اس کہاوت کے اندر پوری کامیابی چھپی ہوئی ہے اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور یہ زندگی جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہ ہو پائیں وہ کام نہ کر پائیں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھائیوں کے لیے کہ اگر آپ کامیاب نہ ہو پائیں جو آپ کے ارادیں ہیں جو آپ کے عزائم ہیں آپ اگر ان کو اچیو نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ فالٹ کہاں ہو رہا ہے اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو آپ انجینئر بننا چاہتے ہو آپ پروفیسر بننا چاہتے ہو تو آپ اگر پرفیکٹلی کام نہیں کر رہے ہو تو آپ اچھے پروفیسر اچھے ڈاکٹر اچھے انجینئر نہیں بن سکتے کوئی بھی اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اچھے طرح سے محنت بھی کرنا پڑے گی اور اچھے طرح سے محنت تب ہی ہو سکتی ہے جب آپ اپنی زندگی ٹائمنگ کے ساتھ گزاریں آپ کا ہر کام کا ایک ٹائم ہونا چاہیے ہر ٹائم پر آپ کے لیے ایک کام ہونا چاہیے کتنے بجے سے کتنے بجے تک مجھے سونا ہے کتنے بجے سے کتنے بجے تک مجھے پڑھنا ہے کھانے کا ٹائم ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے تب تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو جتنے بھی کامیاب لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں تو انہوں نے اپنی زندگی ٹائمنگ کے ساتھ گزاری ہے ان کے ہر کام کا ایک وقت ہوتا تھا اور ہر وقت پر ایک کام ان کے پاس ہوتا تھا آج ہمارے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے لیکن اس کو ہم سپینڈ اچھے سلی کر پا رہے ہیں کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی سلیقہ نہیں ہے نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے اندر ایک جوش ہوتا ہے ایک اومنگ ہوتی ہے ایک جوش بھرا ہوتا ہے یہ سال ہمیں بہت کچھ کرنا ہے شروعات میں لوگ اپنا ٹائم ٹیبل بناتے بھی ہیں لیکن آگے وہ چل نہیں پاتا پھر ہمت ہار جاتے ہیں ہمت نہیں ہار نہیں دیکھو بہت ساری چیزیں ہونی پاتی ان کو کرنا پڑتا ہے جیسے ٹائمنگ بنانا شروعات میں ہم نے ٹائمنگ بنا لی اور لکھ لی اپنی ڈائیری پہ اس ٹائم مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن کچھ دن یہ رہا اور پھر ٹائمنگ ہماری نہیں چل پائی اور ہمارا ٹائم ٹیبل بگڑ گیا اس کے لیے ہمیں ہمت کرنا پڑے گی اس کے لیے ہمیں سٹرگل کرنا پڑے گا بغیر سٹرگل کے بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا اسی لیے آپ کو قابل بننا ہے اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پورا سال اپنا ٹائمنگ بنانی پڑے گی کہ مجھے کس وقت سے کس وقت تک کیا کیا کرنا ہے ٹائم بہت قیمتی چیز ہے اگر آپ نے ٹائم کی قیمت کو سمجھ لیا تب تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آج کل نوجوان ہوں لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں ٹائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے حالانکہ ٹائم سب سے زیادہ ویلیوبل ہے لیکن ٹائم کے ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے جب تک موبائل سلائیڈنگ کر رہے ہیں انگلیاں نہیں تھک جارہی ہیں نید نہیں آنا شروع ہو رہی ہیں آنکھیں نہیں تھک جارہی ہیں تب تک سلائیڈنگ چل رہی ہے موبائل کی اسی لیے آپ ایک اپنے پورے سال کا ٹائم بنائیے آپ جو اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے مائنڈ میں رکھئے اور اپنے وقت کو اپنے وقت کو کام میں لگائیے یہ جو وقت گزر رہا ہے آپ کا جو وقت گزر رہا ہے کیا آپ اس وقت میں اتنا کر رہے ہیں جتن آپ کو کرنا چاہیے اگر نہیں کر پا رہے ہو تو آپ کو سوچنا ہے کہ میں وہ کام کیوں نہیں کر پا رہا ہوں غلطی کہاں ہو رہی ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم ہاتھ دکھانے پہنچ جاتے ہیں صاحب میرا یہ سال کیسے رہے گا سن دوہزار بائیس میرے لیے کیسے رہے گا پنڈے جی ذرا بتائیے مولانا صاحب میرے لیے یہ سال کیسے رہے گا اب مولانا پنڈے جی ہاتھ دیکھ کے بتا رہے ہیں بیٹا تیرے لیے یہ سال بہت اچھا رہے گا مولانا صاحب بتا رہے ہیں فال نکال کے یہ سال اچھا رہے گا اس کی اسلام میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کے لئے سال کیسا رہے گا سب کچھ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ اچھے طریقے سے سال کو گزاروگے آپ اپنے ٹائم کی اہمیت کو سمجھوگے آپ پلاننگ اگر کروگے آپ اسٹرگل کروگے محنت کروگے ٹائم ٹیبل اپنے صبح شام کے بناوگے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیابی سے نہیں روک سکتی اور آپ کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے تو آپ پنڈیٹ جی کو پیسے دے کے تھوڑی دیر کے لئے تو آپ کا دل خوش ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو سو دو سو روپے دے کے آپ کا تھوڑی دیر کے لئے دل خوش ہو سکتا ہے کچھ مہینے کے لئے خوش ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سال بہت اچھا رہے گا میں نے تو اپنا ہاتھ دکھوا لیا ہے میں نے تو فال نکل والی ہے لیکن حقیقت یہ ہے بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں نا وہ بے پرواہ ہیں کہ ان کی زندگی کا بھی کوئی مقصد ہے انہیں مطلب ہی نہیں ہے اس بات سے بس چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں بچوں کی طرح جیسے نئے سال پر ساپ پلانی چل رہی ہے کہ یہ بڑے خوشی کا موقع ہے ارے بھائی کامیں آپ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھو یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے بہت قیمتی ہے یہ جو ٹائم ہمیں ملا ہوا بہت قیمتی ہے کامیابی کیا ہے اصل خوشی کیا ہے اس کو آپ سمجھئے تو نئے سال کی شروعات اچھے سے کیجئے اور سال کیسے گزارنا ہے اس کی ایک ٹائمیں بنائیے آپ چوبیس گھنٹے کا ٹائم بنائیے جو ہوا پہلے وہ ہوا اسے بھول جائیے اب جو نیا سال شروع ہونے والا ہے تو آسانی کے ساتھ آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ نئے سال شروع ہوتا ہے تو ایک امنگ ہوتی ہے جوش بھی ہوتا ہے تو ٹائمیں بن جاتی ہے اور ہم جیسے کمزور لوگوں کی باتوں کو سن کر تھوڑا سا جوش بھی آ جاتا ہے بنا یہ ٹائمیں اور کیسے پتا کریں گے کہ آپ کا یہ سال اچھا رہے گا یا نہیں رہے گا تو کوئی پندت کوئی مولانا کوئی بھی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ سال آپ کے لئے خراب رہے گا آپ کی کرتوتیں آپ کی نالائقیاں آپ کے اچھی سوچیں آپ کا اچھا ورک آپ کی سمجھداری آپ کی عقل مندی آپ کے ٹائم کو اچھا اور آپ کو کامیاب بناتی ہے تو یہ سال کامیاب رہے گا آپ کے لئے اچھا رہے گا یا برا رہے گا یہ آپ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے آپ نمازوں کے لئے محنت کرو آپ اچھی چیزوں کے لئے محنت کرو آپ اچھی چیزوں کے لئے کوشش کرو تو یہ سال آپ کے لئے اچھا رہے گا اور آپ اپنے بارے میں کچھ سوچتے نہیں ہو آپ اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے صحیح غلط کی آپ کو تمیز نہیں ہے آپ کے سونے جاگنے کا صبح سے شام تک کا کوئی ٹائم نہیں ہے تو پھر یہ سال آپ کے لیے خراب رہے گا تو مجھے امید ہے یہ باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں دیکھو یہ زندگی بہت قیمتی ہے کچھ بنو کچھ بنو جب آپ کامیاب ہو جاؤ گئے تو ہر دن آپ کے لیے نیو ائر کی طرح ہے ہر دن آپ کا ہیپی برتھڑے کی طرح ہے ہر دن آپ کو خوشیاں دے گا ہر دن آپ کو ایک چستی فرتی اور تازگی دے گا لیکن اگر آپ ناکام ہو تو پھر انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کی طرح آپ خوش ہوگے لیکن حقیقی خوشی وہی ہے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی سو دو سو سال تک لوگ آپ کو یاد رکھیں آپ کے کام کو یاد رکھا جائے اور جب آپ آخرت میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو اللہ آپ سے راضی ہو اور آپ کے نام عامال میں دھیر سا راجر و ثواب ہو جس سے آپ کی نجات ہو جائے یہ ہے اصل کامیابی اور اس طرح سے آپ زندگی گزارو گے سوچ کر سمجھ کر سمجھداری کے ساتھ تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ